ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کومپیٹیٹی پارٹس سالا میں تو دوستو اس ویڈیو میں بہت ہی مہتپون اپ ڈیٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں بنگال اور اڈیسا میں امفان طوفان کے کہہر کے بعد ہی کا طوفان کا خطرہ بھی منڈ رہا ہے لیکن یہ منڈ رہا ہے مہاراشتہ اور گجرات پہ مہاراشتہ اور گجرات میں تٹی علاقوں میں پہلے سے ہی ہائیلٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ دو سے لے کر پانچ جون تک طوفان کبھی بھی دستک دے سکتا ہے اور اس بیچ آپ کو تٹی علاقوں میں مچھوارے کو یا پھر جو بھی وہاں پہ نواز کرتے ہیں ان سبھی کے لیے جانا بلکل طرح سے منع کر دیا گیا ہے آسا کیا جا رہا ہے کہ ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے سپیڈ سے جو ہواے چلیں گی وہ اس طوفان کی ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جانکاری ہیں جو کیسے ویڈیو میں آپ کو ملیں گی تو ویڈیو میں انتہ تک جرور بنے رہے ہیں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں جو بھی سوشل میٹر ہینڈلز ہیں اس پر ویڈیو کو شیئر کریں جو بھی آپ کے اس ٹیم مطر یا پھر ساکے سمبتی ان سبھی کے ساتھ ویڈیو کو جرور شیئر کریے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جو کی بیس مائی کو بنگال اور عرصہ کے تٹو سے تک رایا تھا اس کے بعد دیکھا گیا کہ بہت ہی بھاری مطرہ میں تباہی مچا کے گیا بہت سارے گھر ٹھائے گئے بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ مر بھی گئے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چھتی ہوئی ہیں جیسے الیکٹرک سپول وغیرہ گر گئے ہیں پیر ٹوٹنے سے بہت سارے گھریں ٹوٹ چکے ہیں اور بہت لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو جیسا کہ آپ کو میں بتا دوں بنگال کی کھاڑی میں چکرواتی طوفان امفان کے بعد اب گجرات کے سمدر تٹ پر ہی کا چکروات کا خطرہ بھی منٹرہ رہا ہے بھارتی موسم بیبھاگ کی اور سے الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ گجرات میں دو سمدری طوفانوں کا بہت ہی بڑا خطرہ منٹرہ رہا ہے اور اس کو آپ کو بلکل بھی ہلکے میں نہیں لینا ہے ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا تاکہ سب لوگ آویئر ہو سکے سب لوگ کو یہ بات پتا چل سکے موسم بیبھاگ کی اگر ہم لوگ بات مانے تو موسم بیبھاگ کے انسار دکشن پوروہ عرب ساگر اور لکش دیپ میں آج کم دباؤ کا چھتر بن رہا ہے امید ہے کہ کل یہ اور بھی جیادہ گہرا ہو جائے گا اور اس کے ایک دن بعد یا سائیکلون کے روپ میں بھی بدل جا سکتا ہے یا اتر کی اور بڑے گا اور گجرات کے قریب میں پہنچے گا اس کے بعد تین جون کو مہاراشت کے تٹ پر پہنچے گا اس سے لے کر کیا سعودھانی بریتنی ہے اور کیا موسم بیبھاگ نے الٹ جاری کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں پہلا توفان ایک سے تین جون کے بیچ میں تٹھی علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے جبکہ دوسرا ہی کا نام کا چکروات چار سے پانچ جون کے بیچ گجرات کے دوار کا اوکھا اور مور بھی سے ٹکراتا ہوا کا کچھ کی اور جا سکتا ہے پرساسن نے فیلحال عرب ساگر کے ڈیپ ڈپریشن کے چلتے گجرات کے سموندرے تٹیلاکوں میں ایک نمبر کا سگنل جاری کر دیا ہے اور اس کے تحت سبھی مچھواروں کو یا پھر جو بھی وہاں نواز کرتے ہیں ان سبھی کو وہاں پر جانے کی منع ہی کر دی گئی ہے موسم بیباگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب یہ چکروات جمین سے ٹکرائے گا تو اس کی ہوا کی سکتی ایک سو بیس کلومیٹر پر تی گھنٹا یا اس سے زیادہ رہیں گی موسم بیباگ کے مطابق آگلے 48 گھنٹے کے دوران دکشن پورو اور پورو مدے عرب ساگر کے اوپر ایک کم دباؤ کا چھتر بنے گا اور یہ اتنی تیجی سے آگے بڑھتے آ رہا ہے کہ تین سے چار جن تک چکروات کا روپ لے لے گا اسی لیے تین جن تک گجرات اور مہاراشت گجرات اور اتر مہاراشت کے ترٹو پر ٹکرانے کے بعد اتر پرشنگی اور بڑھنے کی اسنکہ پوری طرح سے بڑی ہوئی ہے جس کے قارن ہائی ایلٹ جاری کیا گیا ہے گجرات میں اس چکروات سے سوراشت پور بندر امرے لیجونگر راجکورٹ اور بھاونگر آدھی جلو کو نقصان ہونے کی اسنکہ بھی جتائی گئی ہے تو آپ کو سودھان رہنا ہے بلکل بلکل اس کو ہلکے میں نہیں لینا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کرنا ہے اور چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا یہی اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں دینی تھی ایسے ہی اپ ڈیٹ کے لئے سبسکرائب جرور کیجئے گا ہر پل کی نیوز اپ ڈیٹ اور جوب اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر مل جائے گی بیل ایکن پرس کر دیجئے گا تک ہی اس ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ مس نہ کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھیں سرکشیت رہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیاواد